یہ کچھ اس طرح کے سین ہوتے ہیں جو پانی اس میں دریا میں زیادہ آگے گئے تو جی فائنلی دریا پہنچ چکے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دریا بسم اللہ الرحمن الرحمن جی دوستو تو آپ سب لوگ کیسے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو جی آج کا ہمارا جو ولوگ ہے دوستو ہم جا رہے ہیں میں اور اہدت دریا پہ تو جو ہمارے ادھر گھر کے قریب ہی ہے تقریباً کوئی دھائی سے تین کلومیٹر پہ ستلوج دریا ہے تو اس میں جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں بہت زیادہ فلڈ آیا ہوا ہے تو ہم وہ دیکھنے جا رہے ہیں ہمیں پتا چلا ہے کہ جو ہمارا ایریا ہے ادھر سے ابھی وہ فلڈ کا پانی جو ہے نا پاس ہو رہا ہے تو ہم اس لیے جا رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے تو چلتے ہیں جی ادھر دریا پہ اور دیکھتے ہیں کہ دریا میں کتنا پانی آ چکا ہے چلیں گے جی دوستو تو ہم جی گھر سے روانہ ہو گئے ہیں نکل گئے ہیں تو باقی جو ہے بائک چلا رہا ہے جی ہیدر جی دوستو تو بائک سٹیپ چلا رہا ہے جی ہیدر ہیدر رائیڈ کر رہا ہے بائک کو وہ اس لیے کہ میں اس کے پیچھے پیٹ جاتا ہوں اپنا یہ ویڈیو بنانے کے لیے کیونکہ اس کو سمجھنے لگتی بہی ہے یہ صحیح سے ویڈیو نہیں ہو جا بنا کے دیتا ہے تو اس لیے میں اس کو کہتا ہوں بائک آپ چلا رہا ہے اس طرح کا جی یہ کچھ بیو ہے ہمارے بائک کا اور یہ اس طرح کا جی کچھ بیو ہے بیک سائیڈ کا ہمارے کا تو باقی جو ہے ویڈیو بغیرہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ادھر ہم دریا پہ پہنچ کے اور میں ہیدر کا بھی آپ کو تھوڑا سا بیو دکھاؤں اگلے ہیدر کا بھی آپ کو تھوڑا سا بیو دکھاؤں اگلے ہیدر کا ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ تو شام بھی ہونے والی ہے ہم کافی لیٹ ہو گئے گھر سے نکلتے ہوئے اس لیے کہ دھوپ بہت زیادہ تھی میں نے کہا چلو کچھ باؤسم کچھ بڑنا ہو جائے تو پھر چلتے ہیں اس لیے بس ہمیں کافی لیر ہو گئی ہے باقی ویڈیو جی دریا کے قریب چل کے میں پھر ادھر دکھاتا ہوں آپ کو اور جی ہم چڑ گئے ہیں کارپیٹ روڈ بے کارپیٹ روڈ بے ہم آ گئے ہیں تو یہ چھوٹا سا آپ کو سائیڈ پہ یہ نہر ہے نالا ہے وہ نظر آ رہا ہو گا تو ہیدر کو میں نے کہا یار ذرا بائک تھوڑا تیز لے کے چلو کیونکہ ہمیں اندھیرہ نہ ہو جائے ادھر دریا پہنچتے ہوئے تو آپ کو پھر دریا کی جو ہے ویڈیو وہ بھی تو دکھانی ہے کہ کتنا ادھر ہمارے پاس پانی پہنچ گیا ہے اور ادھر جو کشتی والے بھائی ہیں جو ادھر بیڑی چلاتے ہیں اس سے بھی گپ شپ لگائیں گے وہ دوست ہیں تو وہ اسے پھر پوچھیں گے کہ ادھر اور مزید کتنا پانی آنا ہے یا کتنا آنے والا یا کتنا آ چکا ہے ہوتا کری مانچ گیا ہے میں آگئے ہوں تو یہاں میں ملک کر لیا ہوں پانی آنے والا ریڈہ کیب ہوں پانی پانچھا اور پانی پانچھا کرتے ہیں تو وہ کیاں انہوں نے پانچھا پانچھا دیکھتے ہیں پانچھا پانچھے ہیں انہوں نے بھوامو ربائی میں چلیا گیا کہ آہ بدنہ ربائی چلا بھوامو کیونکہ ہمیں چلدی سے ہمیں جلدی پہنچنے کیا کہ ہمیں تندھیرہ نہ ہو جائے تو بس تھوڑا ہی رہ گیا کہ آگے سکرے آگے پھر آف روز سے گا گیا ہمیں جلدی پہنچنے کیا کہ ہمیں جلدی پہنچنے کیا ہاں تجھے دوستان یہ پہنچ انجر ہو گئے ہیں ہم اوف روڈنگ میں یہ اوف روڈنگ میں ہم ہو گئے ہیں انجر اور یہ سامنے میرے دیا ہے مقلب نظر جو نہیں آ رہا لیکن پتہ ہے وہ سامنے دیا ہے ہمارے اور بس جلدی پہنچنے کیا ہے اور ہمارا جلدی سے سیزن آگے ہیں بہت ماتانہ آنے ہیں بس دریاء ساتھے اور دریاء کا پانی سکنا ہو ابھی ہم پہنچ گئے ہیں اپنی کلونی میں یہ جو دریاء کے پاس کلونی ہے یہاں سے اکثر ہم ڈاو ہنٹنگ کرتے تھے اپسر یہاں سے اکثر ہم ڈاو مار کے جاتے تھے ابھی تو سیزن آف ہے اس کا اس لئے ابھی دریاء میں جا رہے ہیں چلتے ہیں اس میں نہیں ہیں ابھی کوئی یہ کہہ رہے سے ہی کہ آپ کو پہستے صلید ہوں کہ یہ مادرہ پہنچ چکی ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دریا جی دوستو تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں جی ستلوج دریا پہ اس کے کنارے میں ٹھہرہا ہوں تو ابھی ادھر اتنا ہمیں کچھ پانی لگتا ہوں نہیں اتنا پانی کو زیادہ ہے تو نہیں ادھر نورمل ہی لگ رہا ہے لیکن ابھی شاید وہ جو فلڈ آنا ہے ابھی ادھر سے کراس نہیں ہوا وہ تو شاید کل یا پرسوں تک وہ فلڈ یہاں سے کراس ہو تو ابھی جی چلتے ہیں سامنے جوید بھائی بھی ہیں اور بورٹ پہ اور بیڑی پہ بیٹھتے ہیں چل کے اس کی ذرا سیر کرتے ہیں دوسرے کنارے پہ چلتے ہیں تو یہ جی اس طرح کا سینہ ہم جا رہے ہیں بورٹ کے اوپر یہ سامنے جوید بھائی ہے اسلام علیکم یہ دیکھیں یہ جوید بھائی ہیں اور ان کو جی ہم مبارک بات دینے ہیں ان کی نئی بورٹ کی یہ دیکھیں برینڈ نیو خرچہ کر دیا انہوں نے بہت سارا جوید میں کتنا خرچہ تھی گئے جی تو جو اپنا جوید بھائی ہیں وہ ذرا شرما رہے ہیں پیسے بتاتے ہوئے اور ہمیں جو انا رپورٹ ملیا ہے کہتے ہیں کوئی چھ سات لاکھ کا خرچہ ہو گیا ہے ان کا بورٹ پر تو کوئی بات نہیں ہے اگر یہ دریا چلتا رہے تو انہوں نے دو تین مہینوں کے اندر پورے کر لینے ہیں یہ دیکھیں جی یہ اس طرح کا کچھ بیو ہے جیسے کہ ہمیں پتا چلا تھا تو ادھر سے ابھی کوئی اتنا زیادہ پانی فلڈ والا سین تو نہیں ہے ادھر اور کنارے بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے تقریباً کناروں سے ابھی ادھر ہے کوئی چھے فٹ یا پانچ فٹ تقریباً نیچے ہیں تو ابھی فلڈ ادھر سے نہیں ہو رہا تو شاید کل یا پرسوں تک جو فلڈ والا سین ہے وہ ادھر سے جو ریل ہے وہ گزرے تو وہ دیکھیں گے پھر باقی جی یہ دیکھیں یہ جو جوید بھائی ہیں یہ ان کے فرنٹ پر جو ہیں ان کے ابو ہیں جو پرانے جو اس کے ملہائیں وہ یہ ہیں اور باقی جی یہ کچھ ادھر لوگوں نے یہ فصل بھی جیوئی تھی شاید کچھ تو اس میں بھی پانی چلا گیا ہے والاکم اسلام چچا کیا آل ہے ٹھیک ہے بھے ٹھیک ہے بھے الحمدللہ کتنے لگ جیے تو یہ کچھ اس طرح کے سین ہوتے ہیں جب ادھر یہ جو پانی اس میں دریا میں زیادہ آگئے کیونکہ ابھی جو بوٹ ہے وہ کنارے تک نہیں پہنچ رہی اس لیے تو یہ پھر جو ہے نا اس طرح ان کو بائک جو ہے پانی کے اندر سے ہی اور ایسے گارے مٹی کے اندر سے لے کے جانا پڑتا ہے ہاں جی دوستو ہمارا جو آج کا ٹھوار تھا وہ کمپلیٹ ہو چکے اور جو ہے ہم نے فلڈ کی جو صورتحال تھی دریا میں جو میں نے آپ کا بتایا تھا کہ ادھر ہمارے قریب سے جو دریا ستلوج میں فلڈ جو فلڈ ہے وہ کراس ہو رہا ہے تو وہ ابھی ادھر تک نئی پانی پہنچا اس کا تو دیکھتے ہیں کل یا پرسو یا دو دن تین دن میں وہ پانی ادھر سے کراس ہوگا تو وہ ہم جی دوبارہ سے پھر آئیں گے دوبارہ دیکھنے کے لیے اب تو ابھی تو نورمل چل رہا ہے ادھر اتنا کوئی زیادہ پانی نہیں ہے تو شام ہو جو کی اندھیرہ ہو چکا ہے تو ہم نے واپس گھر بھی پہنچ رہا ہے تو اس لیے اس ولوک کا ادھر ہی ہم اینڈ کرتے ہیں تو نیسٹ جب اس میں پتہ چلے گا کہ فلڈ ادھر سے کراس ہو رہا ہے تو وہ ہم دیکھنے کے لیے دوبارہ سے آئیں گے تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ولوگ اور اگر یہ ولوگ آپ کو ہمارا اچھا لگ ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں جو بیل والا آئیکن اسے ضرور پرائس کر دیں اللہ حافظ